شیعتین کے وفد سے ملاقات رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی مجھے شیطان کا ایس ایم ایس محصول ہوا رمضان المبارک میں نے اسے جواب میں لان تان کی اور کہا بدباق تو تو رمضان میں قید ہو جاتا ہے تو پھر یہ اچانک کہاں سے ٹپک پڑا جواب آیا شیطان قید ہو جاتا ہے اس کے چیلے چانٹے تو قید نہیں ہوتے اور میں شیطان کا ادنا سا چیلہ ہوں میں نے پوچھا تم نے مجھے ایس ایم ایس کیوں کیا جواب ملا ایک تو رمضان کی مبارک بات دینے کے لیے اور دوسرا یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہارا روزہ ہے میں نے کہا الحمدللہ روزے سے ہوں میرا بھی روزہ ہے مگر لگ بہت رہا ہے میں نے کہا شیطان کے چیلے تو نے روزہ کیسے رکھ لیا جواب آیا مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہوں اور یوں بس عادت سی ہے ویسے بھی میں چاہتا ہوں کہ لوگوں پر میری اصلیت ظاہر نہ ہو میں نے اسے میسج کیا کیا تم سے دوبدو ملاقات ہو سکتی ہے جواب آیا کیوں نہیں کل تمہارے دفتر حاضر ہو جاؤں گا اور اگلے روز وہ میری دفتر میں میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا اس کے ساتھ شیطان کا ایک پورا وفت تھا شیطان کے جس چیلے سے میری بات ہوئی تھی اس کی داڑھی مونچ منڈی ہوئی تھی اور اس نے بہت مہنگا سوٹ پہنا ہوا تھا وہ خوبصورت شخص تھا اس کے ساتھ آنے والے دیگر افراد میں سے کچھ نے کلف لگے کرتے اور شلوارے پہنی ہوئی تھی اور سروں پر ٹوپیاں تھی اور کچھ قمیز پتلون میں ملبوس تھے ان میں سے ایک شخص شری وضا قطا کا حامل تھا چہرے پر گھنی داڑ ہی تھی اور موچھے کتری ہوئی تھی اس نے کاندھوں پر رومال رکھا ہوا تھا اور ایک رومال سر پر باندھا ہوا تھا شیطان کے چیلے نے اپنا تعرف کرواتے ہوئے بتایا کہ اس کی جالی عدویات کی فیکٹری ہے دوسری افراد کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ ان میں سے کچھ گرا فروش ہیں ہیروین کا کام کرتے ہیں کئی ایک ملک میں دہشتگردی کی وارداتیں کرتے ہیں ایک صحاب قبضہ گروپ کے تھے ایک اشیاء خورنوش میں ملاوٹ کرتے تھے ایک رشوت خور افسر تھے ان سب نے روزہ رکھا ہوا تھا مولانا کے بارے میں پتا چلا کہ کوئی پائے کے عالم نہیں بس ایک مسجد میں امامت کراتے ہیں شیطان کے چیلے نے کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے الگ لے جا کر کہا تھا کہ مولانا کو پتا نہ چلے کہ ہم لوگ شیطان کے چیلے چانٹے ہیں کیونکہ اس کے بعد انہیں وہ چوٹ دینے میں مشکل پیش آئے گی جو ہمارے شیطانی کاموں کے زمن میں ہمیں دیتے ہیں میں نے مولانا کو مخاطب کیا اور کہا حضرت یہ سب لوگ جو آپ کے ساتھ آئے ہیں ان سب نے مل کر امت محمدیہ کی زندگیاں جیرن کی ہوئی ہیں کوئی جالی عدویات بنا رہا ہے کوئی لوگوں کی جادادوں پر قبضہ کر رہا ہے کوئی ملک دشمنوں کے جالی پاسپورٹ بنا کر انہیں دہشتگردی کی مواقع مہیا کر رہا ہے آپ کا ان کے ساتھ آنا مجھے عجیب سا لگا ہے مولانا نے یہ سن کر تبسم کیا اور اپنی داہری میں انگلیوں سے خلال کرتے ہوئے فرمایا میں یہ سب کو جانتا ہوں لیکن یہ آپ نے تصویر کا صرف ایک روخ پیش کیا ہے آپ کو شاید یہ علم نہیں کہ یہ سب لوگ ماہ رمضان المبارک میں پورے تیس روزے رکھتے ہیں پنج وقت نماز ادا کرتے ہیں سکات خیرات زکاة ادا کرتے ہیں یہ اچھے مسلمان ہیں باقی ان میں جو چھوٹی موٹی کو تاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کے صدقے میں ان سے درگزر کرے گا میں نے ارز کی حضرت یہ آپ کیا فرما رہے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ انسانوں کے حقوق پامال کرنے والوں کی عبادت ان کے مو پر دے ماری جائے گی بولے ہاں یہ تو ہے لیکن لوگ ہیں تو مسلمان کافر تو نہیں اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مومن پر دوزک کی آگ حرام ہے میں نے پوچھا تو کیا یہ لوگ مومن ہیں بولے ایک کلمہ گو ہیں چنانچہ دوزک میں نہیں جائیں گے میں نے ارز کی کہ میں آپ سے متفق ہوں لیکن اس صورت میں ان پر آتش دوزک حرام ہو سکتی ہے کہ اگر یہ سچے دل سے توبہ کریں اور جو لوگ ان کی ہاتھوں مرے ہیں ترہا ترہا کی بیماریوں میں مبتلا ہوئے ہیں جن کی جائدادیں انہوں نے ہتیائیں ہیں ان سب کے نقصانات کی تلافی کی جائے اور آئندہ کے لیے یہ ان دھندوں سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کے راضی ہونے پر ان کی ماضی کی خطائیں ماف کر سکتا ہے مولانا نے فرمایا ہاں یہ بات تو صحیح ہے میں نے کہا آپ نے یہ بات ان شایعتین کو بتائی تھی مولانا بولے ایک دفعہ بتائی تھی لیکن میں نے زیادہ وقت صرف عبادات کے نتیجے میں ملنے والی جنت کی بشارتیں ہی انہیں سناتا رہا ہوں کہ شاید عبادات کے نتیجے میں ہی اچھے مسلمان بن جائیں شیطان لئین کا چیلا گفتگو کے اس موڑ پر خاموش نہ رہ سکا اس نے مجھے مخاطب کیا اور کہا تم اخبار میں کولم لکھتے ہو کیا سچ لکھتے ہو میں نے ارس کی کوشش تو کرتا ہوں بولا میں تمہارے کرتوتوں سے واقف ہوں تم دھیر سارے جھوٹ میں ذرا سی سچ کی ملاوٹ کر دیتے ہو اور یہ دس فیصد سچ سو فیصد جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے تم نے ماضی کے تمام تعلی آزماؤں کی حمایت کی جو جمہوریت پر شب خون مارتے ہیں تم بہترین لوگوں کو بدترین اور بدترین لوگوں کو بہترین ثابت کرنے میں لگے رہتے ہو تم پاکستان کے بھولے بھالے عوام کو اپنے سہر انگیز کلم سے اسی عذاب میں مبتلا رکھنے کی کوشش کرتے ہو جس عذاب میں ہم نے انہیں مبتلا کیا ہوا ہے تم ہم میں سے ہو اور پھر اپنے نشست سے اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا اور کہا یار بحروب تو ہم نے بھی دھرا ہوا ہے لیکن تم ہم سے بڑے بحروبی ہو تمہارے پاس ایسا ہنر ہے جس کے ذریعے تم انہیں ساری عمر بے وقف بنا سکتے ہو ہم شیعتین کی مجلس شورا میں امیر کی کمی تھی ہم تمہیں اپنا امیر مانتے ہیں اور تمہارے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی شیطان کے چیلے ایک ایک کر کے میری طرف بڑھے اور میرے پاؤں کو چھو کر الٹے پاؤں واپس ہوتے چلے گئے مولانا شاید اونچہ سنتے تھے یا ایسے مواقعوں پر انہیں اونچہ سنائی دیتا تھا چنانچہ وہ گمسم بیٹھے حیرت سے یہ منظر دیکھتے رہے مزید اپڈیٹڈ رہنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل